وزیر آزم عمران خان نے عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے عوام پر بوجھ کا احساس ہے سنتکار اور بزنسمن عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں اس سے پسالار کہتے ہیں کہ ملکی ترقی کی خاطر حکومتی پالسیوں کے عمل درامت میں پورا ساتھ دیں گے کاشف رفیح کی ریپورٹ دیکھئے وزیر آزم عمران خان سے معروف سنتکاروں اور تاجروں نے ملکات کی جس میں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے ملکات میں سنتوں کے فروغ کے لیے طویل المدت پالیسیوں کے تسلسل پر زور اور حکومت اور سنتکاروں نے مہانہ اجرت بڑھانے پر اتفاق کیا وزیر آزم نے کہا حکومت کو مہنگائی کی وجہ سے عوام پر بوجھ کا احساس ہے عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے اقدامات کر رہے ہیں سنتکار اور بزنسمن بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں وزیر آزم نے کہا پارٹی منشور میں آئی ٹی ٹیکسٹائل برامدات کی پالیسی شامل تھی ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی اور ٹیکسٹائل برامدات کی پالیسی کے سمرات مل رہے ہیں ملکی دس بڑی کمپنیوں نے گزشتہ سال 929 ارب روپے کا منافع کمایا حکومت نے بھی سرمایہ کاری اور کاروبار کے فروغ کے لیے تاریخی اقدامات کیے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برامدات 21 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچیں آئندہ سال 26 ہزار ڈالر کی برامدات متوقع ہے سپہ سالار نے کہا دفاعی پیداوار کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں اشتراک سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ملکی ترقی کے لیے حکومتی پالیسیوں کا ساتھ دیں گے آپسنشل لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹانی جنرلد کا خط معورہ قانون اور شریف خاندان کا میڈیا ٹرائل ہے شہباز شریف نے نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق اٹھاونی جنرل کے خط کو عدالتوں میں زیر الطبا مخدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دے دیا جوابی خط میں لکھا کہ وہ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ پر جمع کروا چکے ہیں خط بھیجوانا غیر ضروری غیر قانونی اور ناجائز ہے اس کے سیاسی مقاصد ہے خط کے بنیاد پر میرے خلاف توہین آمیز اور بے بنیاد مہم چلائی گئی کبھی زمانت یہ حلف نامے کے خلاف فرضی نہیں کی برطانیہ میں علاج کیلئے موجود نولی کے قائد اسپطالوں کے بجائے فیکٹریوں کے دوروں میں مصروف ہیں سرکاری ٹی وی کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بیٹوں کے ہمراہ منچسٹر کے قریب نیلسن میں فیکٹری کا دورہ کیا نواز شریف کے ہمراہ سابق وزیر خزانہ اصحاد ڈاربی فیکٹری کے معاینے کے لئے لندن سے نیلسن گئے جہاں انہیں بریفنگ بھی دی گئی تئیس مارچ کو فلائی پاسٹ ہوگا اب ہم وہ دیکھیں گے یا ان کے چہروں پر نظر لگائیں گے کرونا میں یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد جاؤ وزیر داخلہ شیخ ریشی سے کہہ رہا ہے کہ ملک میں صداعتی نظام ایمرجنسی یا آدم اعتماد کا کوئی امکان نہیں ہے کسی کو آدم اعتماد کا شوق ہے تو پورا کر لے نواز شریف بتنصیب انسان ہے جو جالی رپورٹ کے بنیاد پر باہر رہنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے تلوں میں تیل نہیں ہیں اپوزیشن کے رنگ پسٹل بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہا کہ کرونا کی وجہ سے وہ علاجی کرا سکے اور لوگوں کو کہتے ہیں کرونا میں جلوس کی صورت میں اسلامباد جاؤ نہ کوئی صداردی نظام آرہا ہے نہ کوئی ایمرجنسی ہو رہی ہے نہ کوئی ڈھیل یا ڈھیل دی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی ایک بدنصیب انسان ہے کہ جالی رپورٹ سے گیا اور جالی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں رہنما تحریک انصاف ابراہیم خان نے حکومت کو نواز شریف کی جالی مرکل رپورٹ بنانے والوں کو پکڑنے کا مشورہ دے دیا لیگے رہنما افنان اللہ کہتے ہیں کہ جالی سیٹیفکیٹ حکومت شاکت خانم فیصل سلطان نے دیا جھوٹے رپورٹ پیش کرنے پر حکومتی وزہ کو پکڑا جائے رہنما پیپلز پارٹی شہادت آوان بولے جالی رپورٹ کے معاملے پر حکومت ٹائم پاس کر رہی ہے وہ نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم ویٹ ٹی ایم میں گفتگو کر رہے تھے کسی کو تو اس پہ آنا چاہیے نا کہ یہ ہوا لیب میں ہے جہاں پہ بھی ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے اس کو تو کم از کم پکڑا جائے جو جالی سیٹیفکیٹ ہے وہ حکومت نے دیا ٹھیک ہے نا جو بورڈ آف ڈاکٹر سے پنجاب کے انہوں نے دیا شاکت خانم کی جو لیب رپورٹ تھی انہوں نے دیا ڈاکٹر فیصل سلطان نے دیا ڈاکٹر جاسبین راشد نے دیا یہ لوگ ہیں اگر کسی کو گریوانس ہے تو اس کو عدالت کو اپروچ کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والی باتیں ہیں جس میں آپ اور ہم خامخا کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کر رہی ہے ملوچستان کے علاقے نوشکی میں یک کے بعد دیگرے دو بم دھواکوں کی تلات ہیں پولیس ذرائع کے مطابق ایک دھواکہ نوشکی بازار میں سیور اسپتال کے قریب ہوا جبکہ دوسرا دھواکہ منگل روڈ پر ہوا ہے دھواکوں سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں ملوچستان کے علاقے نوشکی میں یک کے بعد دیگرے دو بم دھماکے پولیس ذرائع کے مطابق ایک دھواکہ نوشکی بازار میں سیور اسپتال کے قریب ہوا جبکہ دوسرا دھواکہ منگل روڈ پر ہوا دھواکوں سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں ام دشمنہ ناصر ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں بلوچستان صاحب کو خبر دے رہے ہیں جس کا علاقہ ہے نوشکی جہاں یہ کے بعد دیگرے دو بم دھماکے ہوئے ہیں پولیس ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ایک دھماکہ نوشکی بازار میں جبکہ دوسرا دھماکہ منگل روڈ پر ہوا ہے اور دھماکوں سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں عبدالسطار کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں بات کریں گے عبدالسطار کاکڑ کیا بتانا ہے پولیس کا اندھواکوں کے بارے میں جی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نوشکی میں ہوئے ہیں یہ تو ایک ایف سی کے اس کے قریب ہوا ہے دوسرا جو ہے وہ اسپتال کے قریب ہوا ہے جس سے وہاں عمارتوں کے شیشوں کو نقصان پہنچا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے اسی طرح پنچگور میں جو دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی ہے اسی بھی ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے لیوی زکام سے ماری بات ہوئی ہے کہ وہاں اس فائرنگ سے یا دماغے سے ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں لیکن یہاں پر کوئی جانی نقصان اس سے نہیں ہوا ہے پولیس کا بتانا ہے کسی خصم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اب تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہیں عبدالسطان کا آگر توصیلات سے آگاہ کرنے تھے آپ کا شکریہ جسٹس عمرتہ بندیال نے ملکہ 28 میں چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھا لیا صد مملکہ تعریف علوی نے ان سے حلف لیا وزرعظم عمران خان وفاقی وزرہ آرمی چیف بھی تقریب حلف پرداری میں شریک تھے جسٹس عمرتہ بندیال سولہ ستمبر 2023 تک ایک سال چھے ماہ اور پچیس دن چیف جسٹس رہیں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا کہنا ہے کہ زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنا ہے وہ قلعہ تیاری کر کے آئیں اور التوا سے گریز کریں میں جسٹس عمرتہ بندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان کہ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا انجام دوں گا وزیر اعظم امران خان چار روزہ دورے پر کل چین روانہ ہوں گے امران خان کا کہنا ہے کہ دورہ چین دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو نئی برندیوں تک پہنچائے گا وزیر اعظم امران خان کا دوست مل چین کا چار روزہ دورہ وزیر اعظم امران خان دورے کے دورہ چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ہم ملخاتے کریں گے وزیر اعظم امران خان کا دورہ چین انتہائی اہمیت کا حامل ہے دورہ کے دوران دو طرفہ تاون اور تجارت کے شعبوں کو فروغ ملے گا وزیر اعظم امران خان کے دورہ چین کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف مفاہمت کی آداشتوں پر دس خط کے بھی امکان ہیں جس میں دوروں ممالک کے درمیان تجارت اور مختلف شعبوں میں تاون کو فروغ ملے گا پاکستان اور چین کے انتہائی دو سانہ تعلقات ہیں اور چین نے ہمیشہ پاکستان کی مختلف محاظوں پر مکمل حمایت اور تاون گیا ہے وزیر اعظم امران خان دورے کے دوران چین میں اہم شخصیات سے ملقات اور مختلف تقربات میں بھی شریک ہوں گے اسمبلی میں حضر اختلاف سے تجاویز مانگی گئی ایکٹ بھی یہ ایوان نے پاس کیا حافظ نیم و رحمان بولے دو ہفتے میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انہوں نے سپریم کورٹ فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا ہم نے اسمبلی میں اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم اس میں ترامیم کے لیے تیار ہیں ہمیں پتہ ہی ہم نے جلدی میں کیا ہمیں یہ مسئلہ تھا کہ ہمیں تیس سپتمبر سے پہلے تیس نومبر سے پہلے الیکشن کمیشنوں قانون دینا تھا سندھ واحد صوبہ ہے جس میں قانون اسمبلی میں لاکے پاس کیا دو ہفتے میں جب کابینہ کا اجلاس ہو تو وہ رولز اور وہ نوٹیفیکشنز کے جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی ٹھیک وہ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم نے خیر مقدم کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بنیادی بات ہے جس کے نتیجے میں ریولوشن آف پار انشور ہوتی ہے بلدیاتی خانون کے خلاف پاک سے زمین پارٹی کے دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے تو وہیں سن حکومت سے مذاکرات بھی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اس سلسلے میں تازہ اپ ڈیٹ لیتے ہیں دھرنے میں موجود دمائندہ نیوزون ملک آفتاب حسین سے بتائے کبھارے کافتاب حسین مذاکرات کہاں تک پہنچے آج جی بلکل پی ایس پی کا ذرنہ جو ہے وہ چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے اور جو مذاکرات تھے اس سے نکومت ہے جس میں پاکستان پیپس پالٹی کے مزراء بھی موجود تھے اور پی ایس پی کی آجت کی جانب سے جو ہے ایک وفت منایا گیا تھا وہ مستلسل جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں اور ایک وفت کی جو ملکات ہوئی ہے پیپس پالٹی کے مزرات تھے اس پر پی ایس پی کی جانب سے جاؤ پی ایس پی کی رنما تو مجود تھے وہ کافی ملک ہے اور یہ کچھ کے نتیجہ خصہ ہونے والا ہے کچھ ہی جانب میں اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جانب میں ختم کرنے کا بھی اعلان پی ایس پی کی قیادرت کرے گی لیکن انتہال اس پر کارکوران کا جانب ہواً اضافہ ہو رہا ہے جب تک کوئی اعلان نہیں کیا جاتا یہ جانا یہاں پر چاری رہے گا آگر ووٹ نے فیستہ نہیں کیا تو روٹ کو فیستہ کرنا ہوگا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صندقی نے سندھ حکومت کو خبردار کر دیا خوشہ حضار الحسن بولے کہ سندھ حکومت یا تو گھر جائے یا اختیرات دے جناب خانونی راستہ نہیں چھوڑیں گے ایوان کا راستہ نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے لئے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تو پھر سڑک کا راستہ بھی نہیں چھوڑیں پی ٹی آئی کی رکنے قومی اسمبلی اور پارلیوانی سیکریٹری اور سیز پاکستانیز جویری ازفر کو جان سے مارنے کی دھم کی پولیس نے شہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا خاتون نے پولیس کی دیگئی درخواست میں کہا ہے کہ پارلمنٹ لوجس میں ان کے خابند حیدر علی نے فارنگ کی جس کی بات انہیں اور ان کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جویری ازفر کے مطابق ان کا حیدر علی سے چھے ماہ پہلے نکاح ہوا تھا شہر سے معمولی چھگڑا ہوا جس پر کورٹ سے خلا لینے کا کہا تو شہر نے انہیں مجھے اور گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی یہ جویری ازفر کے جانب سے کہا گیا پنجاب پولیس سے قصور سے اخوا ہونے والے بچے کو صرف نو گھنٹے میں واضح کرا لیا پولیس کے مطابق ملزمہ دو سالہ زبی اللہ کو قصور سے اخوا کر کے لاہور لائی اور صرف پانچ سو روپے میں گھرانے کو دے دیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے صرف نو گھنٹوں میں بچے کا سراغ لگا کر ملزمہ کو گرفتار کر لیا کراچی کے ساتھ سنتی زونز کے اہدداروں نے گیس بندش کے خلاف سوئی سادرن گیس ہیڈ آفیس کے باہر اعتداج کیا مظاہرین کے کہنا تھا کہ گیس بندش سے یومیاں اربوں روپے کا نخصان ہو رہا ہے ایم ڈی سوئی سادرن کا مظاہرین سے مذاکرات میں کہنا تھا کہ پورے ملک میں گیس کی کمی ہے وفاق کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں